بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ضروری ہے کہ بچہ زور سے چلا کر روئے اور اس سے یہ مایہ بچے کے پھیپڑوں سے خارج ہو جاتا ہے اور بچہ سانس لینے کے قابل ہو جاتا ہے اگر بچہ نہ روئے تو اس مایہ کی پھیپڑے میں موجودگی سے آکسیجن کی ادم دستیابی کے باعث موت بھی واقع ہو سکتی ہے دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کا نظام ہے کہ بچے کو ماں کے پیٹ میں محفوظ رکھنے والا مادہ ہی اس دنیا میں آنے کے بعد وہ اس کی موت کا باعث بن سکتا ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بچے کو اور اس کے پھیپڑوں کو محفوظ رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پر دل سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلتا ہے لیکن دوستو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیا کوئی والدین ایسے بھی ہوں گے جو اپنے بچے کو پیدائش کے بعد پانی میں غوتے دے اور بچہ چیخوں پکار کر رہا ہو ایسا عیسائیت میں ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس عمل کو کہا کیا جاتا ہے اور اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے آج کس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے آج کس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجے ساتھ میں بیل آئیکون کو ضرور پریس کیجے گا تاکہ لیرسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نولیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجے گا دوستو عیسائیت کی تاریخ کے حوالے سے بتانے سے پہلے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ دین اسلام کی روح سے پیدائش کے بعد بچہ کیوں روتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ایک بنی آدم جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے اور بچہ شیطان کے چھونے سے زور سے چیختا ہے سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسی علیہ السلام کے پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا کہ اس کی وجہ مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا ہے کہ اے اللہ میں اسے یعنی مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کے کان میں ازان کہی جائے تاکہ شیطان اس بچے سے دور ہو جائے دوستو جیسے ہی حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسی علیہ السلام کے لیے یہ دعا کی کہ شیطان اس سے دور ہو جائے تو پھر عیسائی لوگ نو مالود بچے کو پانی میں غوطہ دے کر دو مناظر آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ان عیسائی بچوں کے ہیں جنہیں پیدائش کے چند ہی دنوں کے بعد ایک خاص قسم کے چرچ میں لے جایا جاتا ہے اور وہاں پر موجود چرچ کا جو بادری ہوتا ہے وہ اس بچے کو پانی میں غوطے دیتا ہے وہ ایسے طریقے سے بچے کو پانی میں ڈبوتا ہے کہ کبھی بچے کا سر اور کبھی بچے کے پاؤں پانی میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے اور کبھی کبار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسا عمل کرتے ہوئے کچھ بچوں کے جان بھی چلی جاتی ہے ایک واقعہ ریپورٹ کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک بچے کو اس عمل کے دوران دل کا دورہ پڑا اور پانی اس کے پھیپڑوں میں چلا گیا جس کے باعث اس کی موت واقع ہو گئی دوستو اس عمل کو بیپٹیزم کہتے ہیں دوستو اگر اس کی تاریخ کی بات کی جائے کہ یہ کب شروع ہوا اور کیسے ہوا تو عیسائی لوگ جو بائبل کو جانتے ہیں اور اس کا علم رکھتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پہلے پہل لوگ اسرائیل میں مقیم تھے اور وہاں پر یہودی لوگوں کو ایک خاص قسم کا مقام حاصل تھا روحانی اعتبار سے انہیں عالی اور برتر سمجھا جاتا تھا چنانچہ وہ لوگ جو غیر اسرائیل اور یہودی نہیں تھے اور جب وہ یہودیت میں شامل ہونا چاہتے تھے تو انہیں نو مورید کہا جاتا تھا اور انہیں یہودیت میں شامل کرنے کا عمل تین مراحل پر مشتمل تھا جس میں سے ایک عمل کو بیپٹیزم کہتے ہیں دوستو یہ وہی تین مرحلے تھے کہ جن سے گزرنے والے نو مورید کو پھر یہودیت میں شامل کر لیا جاتا سب سے پہلا مرحلہ ملا یعنی ختنا کرنے کا تھا کوئی مرد خواہ کتنی ہی عمر کا کیوں نہ ہو اس کا ختنا کیا جاتا دوسرا مرحلہ تیبولہ کا تھا یعنی پانی میں ڈبونا ختنا ہونے کے بعد غیر قوم کے نو مورید کو پانی میں ڈبویا جاتا جو اس بات کی علامت تھی کہ غیر قوم کا یہ شخص دوسری اقوام کے حوالے سے اب یہ مر چکا ہے اور یہ یہودیت میں شامل ہو گیا تیسرا مرحلہ کاربن کا تھا اور یہ جانور کی قربانی کرنا تھا جب جانور کو زباہ کیا جاتا تو اس کے خون کو غیر قوم کے نو مورید پر چھڑکا جاتا جو اس بات کی علامت تھی کہ اس نے اپنے گناہوں سے پاک ہونے عیسائی کر لی ہے اور اب وہ پاک ہو کر یہودیت میں شامل ہوا ہے چنانچہ اس عمل کو بیپٹسما یعنی بیپٹسم کہا گیا اور پھر یوں یہی روایت چل نکلی اور اب ہر پیدا ہونے والے عیسائی بچے کو یوں پانی کے اندر غوتے دیے جاتے ہیں کہ جس سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ اب بالکل پاک ہو چکا ہے اور پچھلی دنیا میں اس نے جتنے بھی گناہ کیے تھے اب وہ اس سے دھل چکے ہیں دوستو پیدا ہونے والے بچے کے والدین پر کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں اولاد کی پیدائش کے بعد اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے کان میں ازان دی جائے تاکہ بچہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور شہادت و توہید و رسالت سے آشنا ہو اور یہ محسوس کر سکے کہ وہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو وہ اس کے دائیں کان میں ازان اور بائیں کان میں اقامت کہے اس طرح وہ بچہ امت سبیان بیماری سے محفوظ رہے گا بچے کے کان میں ازان دینے کے بعد اس کے موں میں میٹھی چیز ڈالنا تہنیک کہلاتا ہے یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت خوبصورت سنت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب نو مولود بچہ لائے جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لئے دعا خیر فرماتے اور اس کی تہنیک کیا کرتے تہنیک کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھجور چبا کر نو مولود کے موں میں انگلی کے ساتھ تعلو پر لگا دی جائے لیکن اگر کھجور موجود نہ ہو تو کسی بھی میٹھی چیز یعنی شہد چینی یا کوئی جنم گھٹی وغیرہ سے بھی تہنیک کی جا سکتی ہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان فرماتی ہے کہ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہا پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گود میں لیا پھر خرمہ منگوا کر اسے چبایا اپنا لواب دہن بچے کے موں میں ڈالا اور خرمہ تعلو میں ملا پھر خیر و برکت کی دعا دی خاندان کے بزرگوں سے تہنیک کرانا مسنون عمل ہے اس کے بعد دوستو آپ کو بتا دے چلیں کہ بچوں کے حقوق میں ان کا سر منوانا اور نام رکھنا بھی شامل ہے حضرت یعیہ بن بقیر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی پیدائش کے ساتھ میں دن ان کا سر منوانے کا حکم دیا چنانچہ ان کا سر منوانے کا حکم دیا گیا اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی گئی لہٰذا بچے کی پیدائش کے ساتھ میں دن اس کے بال منوانے دینے چاہیے آج کے جدید دور میں طبی ماہرین اس بات پر متوفق ہیں کہ بچوں کے سر منوانے کا یہ اقدام نو مولود بچوں کی صحت کے لیے نہائیت مفید ہے اس سے بچوں کی نگاہ سمات اور سونگنے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے دماغی صلاحیت بہتر ہوتی ہے جبکہ بچوں کے بالوں کے برابر چاندی کا صدقہ غریب غربہ اور حاجت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کا باعث بنتا ہے بچوں کے نام رکھتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ان کے معنی اچھے اور مصبت ہوں نام کے اوصاف کا انسان کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تاقیب فرمائی ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو اس کے بعد دوستو بچوں کی تعلیم و تربیت ان کی نشو نما پر بھی والدین کو بھرپور توجہ دینی چاہیے اور اولاد کی پہلی تربیت گاہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے جبکہ باپ کا وجود درس و تدریس کا پہلا ستون ہوتا ہے انہی کی ہدایت رہنمائی شفقت اور محبت کی چھتری تلے مکمل دینی ماحول کی فضاء میں نئی نسل جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے اس لیے والدین کو چاہیے کہ بچوں کے یہ تمام حقوق ادا کریں تاکہ وہ اس معاشرے کے اچھے مسلمان بن سکے اور ایک اچھے انسان اور مسلمان بن کر زندگی گزار سکے امید کرتے ہیں دوستو کہ ہماری آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ